دوستو کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس میں بہت ساری مہارتیں ہیں جیسا کہ بیٹنگ اور بولنگ کی ایکسپرٹیز لیکن ان مہارتوں کو سمجھنے کے لیے کسی نہ کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو اچھی طرح سے گائیڈ کر سکے دوستو پاکستان میں ایسے بہت سارے اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کرکٹ کے حوالے سے تلیم و تربیت کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کو بہتر سے بہتر بنانے اور نوجوان لڑکوں کو کرکٹ کی طرف راغب کرنے کے لی لیجنڈ پاکستانی کرکٹرز نے اپنی کرکٹ کی اکیڈمیز بنائی ہوئی ہیں جہاں دن رات نوجوان کھلاڑیوں کو کرکٹ سکھائے جاتی ہے اور ہر آئے روز ان کی صلیتوں کو نکھارا جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دس کرکٹ انسٹیٹیوٹس کی بات کرنے والے ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں نمبر دس باجوہ کرکٹ اکیڈمی باجوہ کرکٹ اکیڈمی کی قیادت ان کوچز کے سربراہ آصف باجوہ کر رہے ہیں جو کھلاڑیوں کو روزانہ آٹھ سے بارہ گھنٹے تربیت دیتے ہیں باکہ انہیں سکھانے کا بہترین طریقہ فرام کیا جا سکے اکیڈمی لیو ایک دو اور تین کی الفائیڈ کوچز پر مشتمل ہے دس سے چالیس سال کی عمر کے افراد کو اکیڈمی تک رسائی حاصل ہے باجوہ کرکٹ اکیڈمی پاکستان کی ساب سے مشہور کرکٹ اکیڈمیوں میں سے ایک ہے کیونکہ اس نے تنویر افضل اور محمد عامر جیسے شاندار کھلاڑی پیدا کیا ہیں نمبر نو دی ایچ اے کرکٹ اکیڈمی دی ایچ اے اکیڈمی کے سربراہ سابق لکٹر اور وکٹ کیپر مہین خان ہے مہین خان نے کوچنگ کے نئے طریقے متعارف کروائے ہیں اکیڈمی کھلاڑیوں کے لیے گیم پلے کو مضبوط مستقی رکھنے کے لیے جدید پیشہ برانہ پوچنگ ٹیکنیک فرام کرتی ہے اکیڈمی اس کھیل کے میگا ایمنٹ میں عزبانی بھی کرتی ہے بلا شعبہ اکیڈمی ان سب اکیڈمیوں میں سے ایک ہے جو کھلاڑیوں کے لیے جدید سہولیات فرام کرتی ہیں نمبر آٹھ ویسا کرکٹ اکیڈمی ویسا پہلی بینول اقوامی کرکٹ اکیڈمی ہے جس میں کھلاڑیوں کے لیے آئی ٹیکنیک سہولیات موجود ہیں اکیڈمی کے پاس نلیٹ کرکٹ بولٹ کے ساتھ ساتھ پاکستانی کرکٹ بولٹ اور پانچ بینول اقوامی کوچز کے قومی سطح کے دو کوچز ہیں یہ اکیڈمی پاکستان کی مروف کرکٹ اکیڈمی میں سے ایک ہے نمبر ساتھ نیشنل کرکٹ اکیڈمی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو پاکستان کی آلہ کرکٹ اکیڈمیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جو مکمل طور پر تربیت دیتی ہے کھلاریوں کو کھیل سے متعرف کرواتی ہے یہ بینوں لقوامی کھلنجز کے لیے کھلاریوں کی پروش کرتا ہے اور رکابٹو پر کابو پانے کے لیے ان کے جسم اور جماغ کو تشکیل دیتا ہے حال ہی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی بہتری کی وجہ سے نیشنل کرکٹ اکیڈمی ان کھلاریوں کے لیے ہے جن کی وضاعت سلیکٹرز کرتے ہیں عام لوگوں کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں داخل لینے کی اجازت نہیں ہے یہ خاص طور پر کارکردگی اور صلیتوں پر مبنی ہے نمبر چھے ترین کرکٹ اکیڈمی ترین کرکٹ اکیڈمی کا افتتہ پی ایس ایل کی کرکٹ ٹیم ملتان سلطان کے شریک کے مالک علی ترین نے کیا جونٹی روڈز ادھر محمود ایان یونٹ اور مشتاق احمد جیسے والڈ کلاس کرکٹرز ترین اکیڈمی کا حصہ تھے ان اکیڈمی کھلاریوں کے گیم پلے کو چمکانے اور انہیں نئی ٹیکنیک سکھانے کے لیے کوشان ہے اکیڈمی مستقبل کے کرکٹرز کو ترجیح دیتی ہے انگلیٹ کرکٹ کے سابق سپین بولنگ کوچ اور ٹریکٹر مسٹر ڈیویڈ یارسن جنوبی افریقہ کے بیٹنگ سپیشلسٹ کوچ جیک کلوسی اس دارے کو چلا رہے ہیں نمبر پانچ وائٹل فائیو کلب اکیڈمی وائٹل فائیو کلب اکیڈمی چون کو مقابلوں سیزن اور آؤٹڈور میچوں میں لانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے تاکہ وہ سیکھ سکیں لطف اندوز ہوں اور تجربہ حاصل کر سکیں دگائے مراد یافتہ کھلاریوں کو بھی اچھی کوچنگ فرام کرتے ہیں اس اکیڈمی کے داخلہ فیس ایک ہزار روپے اور مہانہ فیس دو ہزار روپے ہے اور یہ اکیڈمی کراچی میں واقعی ہیں نمبر چار ازاد کرکٹ اکیڈمی کا قیام پاکستان کے سابق کرکٹیز انور نے بھرتے ہوئے کرکٹرز کو تربیت کے ذریعہ ہر ممکن تاؤن فرام کرنے کے لئے کیا تھا اکیڈمی کے پاس اہل کوچز اور ایک اچھا گروپ ہے اور اس میں کرکٹرز کے لئے ضروری نگرانی اور پریکٹس موجود ہے اکیڈمی میں داخلہ رہنے کے لئے عمر کی کوئی میار نہیں یہ کراچی میں واقعی ہے اور اس اکیڈمی کی داخلہ فیس 35 سو روپے اور مہانہ خرچ ایک ہزار روپے ہے نمبر تین کسٹمز کرکٹ اکیڈمی کسٹمز کرکٹ اکیڈمی وقار حسن نے قائم کی تھی جو پہلے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاری تھے اکیڈمی افتدائی ماہر قومی اور بینالقومی سطح کی سہولیات اور علات پر مستمیل ہے پور حسن شداب قبیل جیسر شاہ نوید لطیف سن رضا اور فواد عالم جیسے کئی اور کرکٹرز نے یہاں ٹریننگ کی اسٹیٹیوٹ کا آغاز 1999 میں کیا گیا تھا جو کہ کراچی میں واقعی قدیم تین اکیڈمی ہے اکیڈمی کافی سستی ہے اس اکیڈمی کی داخلہ فیس 1000 روپے اور مہانہ فیس 2000 روپے ہے نمبر دو علیم ڈار کرکٹ اکیڈمی علیم ڈار اکیڈمی کا احتمام معروف بینالقومی امپیر علیم ڈار نے کیا ہے جو اپنے حتمی فیصلوں کے لئے مشہور ہے یہ فانڈیشن سات سے انیس سال عمر کے غیر ممولی نوجوان کھلاڑیوں کو تربیت دیتی ہے یہ پاکستان کی بہترین کیکٹ اکیڈمیوں میں سے ایک ہے اکیڈمی نے پاکستان کیکٹ ٹیم کو کئی معروف نام دیے ہیں اس اکیڈمی کی داخلہ فیصل سات ہزار کیٹ قیمت ایک ہزار اور مہانہ خرچ تین ہزار روپے ہیں یہ ادارہ سماعت سے مرہوم بچوں کے لئے مفیت اور مہانہ وضائف فرام کرتا ہے نمبر ایک عبدالقادر انٹرنیشنل کرکٹ اکیڈمی پاکستان کی عظیم سابق اسپینر عبدالقادر عبدالقادر انٹرنیشنل کرکٹ اکیڈمی کے بانی ہیں اس وقت ان کے بیٹے سلمان قادر اکیڈمی چلا رہے ہیں انسٹیٹیوڈ پاکستان کی سار کردہ اور قابل قدر اکیڈمیوں میں سے ایک ہے کیونکہ یہ انتہائی با اختیار ٹرینر اور خوبصورت انتظام پر مشتمل ہے اکیڈمی نے عثمان قادر اور نسیم شاہد جیسے کئی پینل اکومی کرکٹرز دیے ہیں اس اکیڈمی کی داخلہ فیصل 15000 کٹ قیمت 3500 اور مہانہ خرچ 5000 ہے یہ اکیڈمی لہور میں واقع ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے ایکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہاتھ نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں دیکھیں فر واشنگ آور ویڈیو دونٹ فائی گر تو لائک اور کومنٹس اور سبسکرائب آر چینل پر مور کرکٹ ویڈیوز